ریڈیو حسنگم کا یہ پروگرام ہے سننے والو ہمیں نے ابھی ابھی کونٹیک کیا ہوا ہوں مومبئی سے اور بہت خوشی کی بات ہے میزک ڈریکٹر سہزاد خان مومبئی سے کونٹیک ہوا ہے اور ہم آپ کو سنانے کو جا رہے ہیں پریم مارہی کے بارے میں ایک لڑکا جو سورینام کے اندر میں ہلچل مچایا ہے یہاں ہولینڈ کے اندر میں ہلچل مچایا بہت سے سیڈی بہت سے گزرے ہوئے دنوں میں ایلپیز بنتا تھا ریکارڈے بنتے تھے اب سیڈی اور یہ لڑکا مومبئی گیا ہندوستان گیا وہاں آپ سے ملا سہزاد خان اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہے اور میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا تو ہلو جی شہید بھائی بھولی ہے ہاں جی تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پہ رہا میں بھی میں بھی اپنے سارے سننے والوں کو بہت بہت نمشکار میرا بہت بہت سلام اور سب کو میرا بہت پیار سہزاد خان میزک ڈریکٹر اور پریم آرہے کے تو آپ جانتے ہیں نا تو آپ بہت اچھے سے جانتا ہوں ہم نے بہت اچھے سے کام بھی کیا ہے یہاں پر اس کے بارے میں کچھ روشنی دال سکتے ہیں کئیسا گائک ہے وہ اور کون کون سا گانا گیا کس رقم کے گانے وہ گاتا تھا اس کا رینج وغیرہ سبی کچھ آپ بتائیں پریم آرہے ایک ایسے شخص ہے کہ ان کے ساتھ میری ملاقات بہت بہت خوبصورت اتفاق رہا اور میں اپنے آپ کو بہت لکی مانتا ہوں کہ اتنے اچھے اور اتنے واسٹائل آرٹسٹ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا کیونکہ ہم یہاں بولی ووڈ میں کئی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں چاہے وہ سونیوی ہیں اور سونو نگم ہیں اور بھی کئی آرٹسٹ ہیں بولی ووڈ کے ہاں پر بٹ پریم آرہے کا جو اپنا جو سٹائل لگا ان کا جو ایک واسٹائلیٹی لگی بہت بہت امدہ اور بہت مزایا اور بہت کچھ سیکھنے ملا ان سے ہم کو آچھا تو یہ ایسا سنگر ہے جیسے کہ اس کا انرجی پاور سبھی کچھ اس کا رینج وغیرہ سبھی کچھ آپ نے چیک کیا ان کی سنگنگ کی تاریخ تو میں کیا کہوں آپ کو کہ میں نے اتنے سنگرز کے ساتھ یہاں پر بھی کام کیا ہے اور کرتا رہتا ہوں کئی اور بھی جگہوں کے سنگروں کے ساتھ پر پریم آرہے کا جو ایک انرجی لیول جو میں نے دیکھا ان کے اندر میں کہنا ہوں آپ سے کہ میں نے ان سے بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے ملی اس جو ایک انڈیا کے دورے پر آئے بے وہ اپنے میوزک کی پچھ سیشن کے لیے اسی دوران جب ان کو کام کرتا ہوا ہم نے دیکھا تو اتنی کچھ چیزیں سیکھنے ملی جو ان کا انرجی لیول اور جو ان کی گائی کی اور جو ان کا سٹائل مطلب ان کی انرجی نے تو مطلب ایک وہ ہم نے تو اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس طریقے سے جو پرفارمنس کشور کماردہ کرتے تھے کہ جو ایکٹیونیس ان کی ہوا کرتی تھی اپنے ریکارڈنگ کے درمیان یا اپنے شوز کے درمیان جو انرجی لیول ان کا ہوتا تھا وہ انرجی لیول میں نے پریم آرہے میں دیکھا اور جو انرجی ان کے اندر پرفارمنس کرنے کی ہوتا کیا ہے کہ ہم ریکارڈنگ میں جتنے بھی سنگلز آتے ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہو کے اور بڑے آج کے دور میں مطلب آج کے دور آپ کو بتایا کہ کتنا تیز والا دور ہے تو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پریم آرہے کے جو انرجی مطلب کہ اس کا لیول وغیرہ آپ نے کنٹرول کیا اور آپ نے سنا اسے بولی ووڈ کے اندر میں آپ سونو نگام سنیدی چوہان یہ سبھی کے لیے آپ نے میزک بجایا اور جب آپ پریم آرہے سے ملا ہندوستان کے اندر میں ممبے میں تو آپ کو ایسا لگا کہ یہ ایک باہر کا لڑکا یعنی کی ہولینڈ کا یورپ کا سورینام کا سہود امیرکا ایک بہت بڑی ہاں ایک بہت بڑا اچیفمنٹ ہے یہ پریم آرہے جی کے لیے اور ایک بہت بڑی یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ایک درف کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر جو سنگلز موجود ہیں آج کہ ان میں وہ اینجی لیول ہمیں نہیں مل پاتا ہے بٹ ایک سورینام کا ایک ہولینڈ کا بندہ آکے جس طریقے سے پرفارم کرتا ہے یہاں جو جو اس کے گائیکی کا طریقہ ہے جو اس کا اینجی لیول ہے اینجی لیول کے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب ہم لوگ صبح دس بجے ہم لوگ ریکارڈنگ سٹوڈیو میں ہوتے تھے اور وہ دور ایسا ہوتا تھا کہ دس بجے سے ہمارا لنچ ٹائم ہوا پھر دوپیر کے وقت ہم نے لنچ کیا کہیں نا کہیں شام تک ہم لوگ خود بڑے ڈل فیل کرنے لگتے تھے مطلب تھک جاتے تھے ہاں جی وہ ٹرین مار رہے صبح دس بجے سے لے کے رات کے بارہ ایک بجے تک ہمارا پیٹا ہوتا تھا سب تک ہوا آدمی بہت انرجی بہت انرجی مطلب میں بول رہا ہوں آپ کو یہ گفت جو ہے اس آدمی کو ہم لوگ سوچتے دے کہ یہ آدمی کے پاس اتنی انرجی کہاں سے آئی ہے اچھا اس کی آواز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آواز جو اس کے اس کے آواز کے بارے ان کی آواز بہت الگ ہے بہت ہی الگ ہے مطلب کسی کسی کی آواز سے کسی کی آواز سے تو ملت جلتا ہے یا آپ تو میزی گریکٹر ہے کچھ اپنا ہی سٹائل ہے اور الہیدہ ہے اور خود ہی اپنا گانا لکھ کر گاتا تھا نا خود ہی ایسا مطلب ان کا طریقہ کہ ہم لوگ یہاں کھانا 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 اور ان کا مطلب سپونٹینیس لی جو ہے ان کی رائٹنگ بھی تیار ہو گئی یہ مطلب ایسا تو ٹین ٹو 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 منٹ ہمارا کھانا 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 پورا اور اس کے بعد ہم لوگ پروگرامنگ پر بیٹھتے تھے اور اس کا پورا سٹوڈیو مجھ ریکارڈ کرتے تھے تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی جہاں میں کمپوز کر رہا ہوں وہاں پرم مارے میرے کمپوزنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ بھی چل ہو ہے اور رائٹنگ بھی ایسی کہ اس میں کہیں بھی اپن چینج نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ اتنا پوفیٹ رائٹنگ تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں وہاں کے درشکوں کو کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا ہیرہ ہے ایسا کلاکار ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اس ہیرے کو تراشنی کی ضرورت ہے پریم مار ہے بلکل پریم مار ہولینڈ کا ایک ایسا ہیرہ ہے جسے صحیح طریقے سے تراشا گیا اچھا ہم اسے دولار سے پیار سے پریم بلاتے ہیں تو پریم ہوگیا یہ آرٹیس نیم تو ایک بات اور بتائیے آپ اس کا آلبم وغیرہ سی ڈی سے کچھ نکلا ہوا ہے کی آپ بیزی ابھی ہے کچھ کچھ آلبم تیار ہو چکے ہیں ان کا ہاں بالکل تیار ہو چکی ہے جو کہ وہ انشاءاللہ ریلیس پر ہیں ہولینڈ سے وہ کچھ اس کو ریلیس کرانا چاہ رہے ہیں اور یہی بس ابھی ہم نیکس پروجیک میں لگے گئے ہیں تو جب تک پہلی آلبم آپ کے پاس پہنچے بھی تب تک انشاءاللہ ہماری دوسری تیار ہو چکی ہوں گی اور دوسری بھی آپ لوگوں کے خدمت میں بہت جلدی حاضر ہونے والی ہے اچھ آپ نے اس کو جو پریم مرحے ہے آپ نے اسے ملا اور اس کے ساتھ اتنی کام کی آپ ممبئی کے اندر شہید بھائی یہ ہماری لوگوں کو دیکھا نہیں ہم نے کس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا تھا بہت ہم نے سنا بہت تھا لوگوں سے بولی وڈ میں ہم ہیں یہ پر کئی لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ رفی صاحب اس طرح سے تھے کشور کمار کا اینجی لیول یہ تھا کشور کمار اس طرح سے energetic تھے تو جب یہ چیزیں تمام سنی ہم نے اور جب میں ملا سے میری ملاقات ہوئی اور جب میں ملا ان سے تو جو میں ان کے لیول دیکھا تو مجھے حقیقت میں لوگوں کی وہ بات ہیں کہ کشور کمار ایسا اینجی کا گایت تھا اور یہ اینجی لیول دیتا تھا تو مجھے باقاعدہ کشور کمار میرے سامنے ایسے آگئے کہ کیا بات ہے یہ آدمی کے اندر انرجی وہ ہی ہے اور جو ان کی پچھنگ وغیرہ ہے جو سکیل ہے مطلب بولی ووڈ سنگلز میں پریم مارہے کے سکیل کو یا پریم مارے پچھ کو کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا یہ تو آپ نے بول دیا تو بہت خوشی کے بات ہے کہ وہ ہائی لیول میں ہائی پچھ میں اس کی سکیل مطلب ایسا پچھ ہے مطلب اس پچھ کے میں صرف ایک سار کو سنایا جیسے پوری دنیا جانتی ہے مائیکل جیکسن کا مطلب آفتر مائیکل جیکسن جو اس کا پچھ تھا اور پریم کا پچھ ہے مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ کون کم یا کون زیادہ آپ ون ورڈ میں کیا بول سکتے اس کے لئے پریم کے لئے ون ورڈ ون ورڈ میں ون ورڈ میں سی سمپلی تیریفک الیکتریفائنگ موسیقی 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 موسیقی